بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے عظیم میں الجزائر کی چھٹی ریجمنٹ میں شامل ہوئے اور شاندار خدمات انجام دیں خوش ہو کر جرنل ڈیگال نے بن بیلا کو ملک کا سب سے بڑا فوجی عزاز دیا لیکن جب بن بیلا نے فوجی کمیشن حاصل کرنے کی درخواست دی تو فرانسیسی جرنیل نے درخواست پر لکھا بن بیلا ذہین ہے مگر خطرناک گی لہٰذا درخواست مسرط کی جاتی ہے بن بیلا دو مرتبہ فرانسیسیوں کی قید میں رہے پہلی مرتبہ جیل سے بھاگ کر مصر چلے گئے وہیں ان کی ملاقات بومدین سے ہوئی بن بیلا نے پھر بومدین کو سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دی دوسری مرتبہ مراکش جاتے ہوئے جہاز سے اتار کر گرفتار کر لیا گیا 18 مارچ 1962 کو رہائی نصیب ہوئی اگرچہ الجزائر میں انقلاب لانے کی خاطر باقاعدہ اور منظم چھاپا مار جنگ کا آغاز یقب نومبر 1954 کو ہوا لیکن جہادِ آزادی دراصل 14 جون 1830 سے شروع ہو چکا تھا جب فرانس نے الجزائر میں تسلط کے ارادے سے قدم رکھا چھاپا مار جنگ کی قیادت محاذ ارائی کے رہنما کر رہے تھے جن میں بن بیلا، یوسف بن خندہ، کرنل تیاتی، محمد خیزر، آیت احمد بغیرہ شامل تھے چار سال بعد بالآخر کامیابی نے مجاہدین کے قدم چومے اور فرانس کا صدر ڈیگال الجزائر کو 3 جولائی 1962 کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا آزادی کے بعد الجزائر میں پہلی عبوری حکومت قائم کی گئی اس کے وزیراعظم یوسف بن خدا تھے اگست 1962 میں بن بیلا نے فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو جن میں یوسف بن خدا، کرنل تیاتی، محمد خیزر اور آیت وغیرہ شامل تھے اپنے راستے سے صاف کر دیا بن بیلا کے خلاف بغاوت بھی ہوئی لیکن باغی ناکام رہے بہمدین نے جو فوج کے کمانڈر انچیف تھے بن بیلا کے اقتدار کی حفاظت کی اور باغی اناثر کو ختم کر کے رکھ دیا آٹھ ڈیسمبر 1963 کو نیا آئین منظور ہوا اور وزیراعظم بن بیلا پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہوئے مگر 19 جون 1965 کی رات ساڑھے تین بجے وزیر دفاع اور کمانڈر انچیف بہمدین نے جو ناہب صدر بھی تھا بن بیلا کی حکومت کا تختہ الڈ دیا اور بغیر کسی خون خرابے کے حکومت پر قابض ہو گیا نئے صدر بہمدین نے بن بیلا کو گرفتار کر کے فوجی نگرانی میں دے دیا اور کہا کہ بن بیلا کا وہی حشر ہوگا جو ایک آمر کا ہونا چاہیے بن بیلا کے خلاف مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا دی گئی 1980 میں نئے صدر شازلی نے ان کو رہا کر دیا بن بیلا نے اپنے مختصر دور حکومت میں ملک کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کی کوشش کی تھی اس زمن میں انہوں نے تمام کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا تھا احمد بن بیلا کا شمار بریازم افریقہ کے عظیم قائدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے وطن اور عوام کی حفاظت کی اپنے وطن کی سرزمین کو اگیار کی سادشوں سے پاک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی انہوں نے 11 اپریل 2012 کو الجیریا میں وفات پائی ان کا شمار اسلامی دنیا کے عظیم قائدین میں ہوتا ہے